اور اب آخر میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ بھارت میں پورے بھارت میں بھارت کے کروڑوں پریواروں میں اس بات کی چرچہ کیوں ہو رہی ہے کہ بائیس جنوری کو بھگوان رام کی جس پرتما میں ان کی پران پرتشتہ ہوئی وہ پرتما اس پرتما سے الگ تھی جس کا نرمان کرناٹک کے مورتیکار عرون یوگی راج نے کیا تھا آج ہم نے اس دعوے کی پرتال کی اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ دعوے کچھ حد تک صحیح بھی ہے اور کچھ حد تک غلط بھی ہے یہ بات صحیح ہے کہ پران پرتشتہ کے بعد پرتما کا سورو اور اس کا آکرشن بدل گیا ہے اور یہ آکرشن پہلے سے کئی گناہ زیادہ ہو گیا ہے اور جو بھی اس پرتما کو دیکھتا ہے وہ آنند میں اور بھگتی میں ڈوب جاتا ہے وہ کنیکٹ جو ہوتا ہے آپ کا آپ اسے محسوس کر پاتے ہیں چاہے آپ ایودیا میں رام مندر نہ بھی جائیں آپ اپنے موبائل فون پر بھی ہو جب تصویر دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک الگ ہی پرکار کے آنند کی انوبھوتی ہوتی ہے لیکن یہ بات غلط ہے کہ ایسا پرتما کو بدلنے کی وجہ سے ہوا ہے ایسا پرتما کو بدلنے کی وجہ سے نہیں بلکہ پرتما میں رام للا کی پران پرتشتہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے اور جو پرتما رام للا کی پران پرتشتہ سے الگ نظر آ رہی تھی پہلے اسی پرتما کا سورو پران پرتشتہ کے بعد پوری طرح سے بدل گیا تھا اور اس سے جو پرتما پہلے ایک شلہ کی تھی اس شلہ میں بھگوان رام کے پران آنے سے اس شلہ کا سروح بالکل بدل گیا اور یہی وجہ ہے کہ اس دن جس کسی نے بھی پران پرتشتہ کے بعد رام للا کی اسی پرتما کو دیکھا اور ان کی آنکھوں کے درشن کیے ان کے نیتروں سے درشن کیے ان کے نیتروں کے تو یہ پرتما لوگوں کو جیونت لگ رہی تھی اور لوگوں کی آنکھوں میں رام للا کی پرتما کو دیکھ کر ایک ساتھ آنسو آ گئے تھے یہ بات رام للا کی پرتما کو تراشنے والے مورتیکار عرون یوگی راج نے بھی کہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جب پران پرتشتہ کے بعد انہوں نے بھگوان رام کی پرتما کو دیکھا تو انہیں یہ وشواسی نہیں ہوا کہ یہ پرتما انہوں نے ہی بنائی ہے اور یہ وہی پرتما ہے جو انہوں نے بنائی تھی یعنی پران پرتشتہ سے پہلے وہ پرتما الگ دیکھتی تھی اور پرتشتہ کے بعد وہ پرتما الگ ہی دیکھنے لگی ممی تلسی داس جی نے پانچ سو سال سے بھی زیادہ پہلے لکھا شری رام چندر کرپالو بھجمن حرن بھو بھائی دارونم نوکنج لوچن کنج مخ کر کنج پد کنجارونم آگے انہوں نے لکھا کہ مم ہردی کنج نیواز کرو کاما دکھل دل گنجنم ایک کلاکار کے ہردی میں ایک بھکت کے ہردی میں اور بھگوان کیسے اترتے ہیں ہردی کے کمل میں اور ہردی سے سب سے پہلے پرسپوٹیت ہوتے ہیں اس کے بعد وہ مشتشک تک جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ پتھر میں سمائت ہو جاتے ہیں اور بھگوان آکار لیتے ہیں جن کے ہردی میں سب سے پہلے بھگوان رام کی یہ چھویں منوہر چھویں پہلے اتری ان کے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی وہ پرستر میں سمائی اور بھگوان رام کا آکار لیا عرون یوگی راج جی ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے ہم بات کرتے ہیں یہ جو پنگتی ہے محمد حردائی کنج نیوہ آپ کے حردائی میں رام لالہ اترے کیسے اترے اس کے بارے میں ہمارے درشکوں کو بتائیں سب کو دنیا بات جائشی ارام پہلا ہم کو اس کام کے چنان گیا تھا وہ بہت بڑے جمعہ دے رہے تھا ہمارا پورا دیش کے لیے لالہ کو درشن کروانا بہت بڑی کام دیا گیا تھا اس کے لیے ہم بہت بول سکتے ہیں سات مہینے سے اس کے بارے میں چندہ رہا پورا دن رات ہم اسی کے بارے میں سوتے تھے دیش کو درشن کیسے کروائیں گے اور ہمارے اس کے ساتھ بھی ہم پورا کوشش کیا ہے اور جانکاری لے لیا ہم نے پانچ سال کے بچوں کا فیچرز میں کیا کیا دے سکتے ہیں اور شلپس شاہ سے گانون بھی ہونا ہے اور پانچ سال کا بچہ بھی ہونا ہے پانچ سال کے بچوں کے اندر رام بھی دونڈنا ہے ہم کو یہ بچہ نارمل بچے ریالیسٹک کام سے جیسا نہیں ہے ہم کو اس کے اندر رام کو دونڈنا تھا سو یہ سوتے سوتے ہم شروع کیا پورا یہ ہمارا یہ رام کے ساتھ ہمارا جرنی بول سکتے ہیں سو ہم ساتھ مہنے سے یہی سوچا دیش کو درشن کے ساتھ کوئی مہتا پیتا گاؤں سے آنے والوں کو درشن دے دیں گے درشن سے کشی ملے سو جسٹای واندن ٹو بھگوان آشربات آپ اتنے کونفیڈنٹ ہیں آپ نے مدلب ہزاروں چہروں کو آکار دیا ہے اور سویم بھگوان کو آکار دیا ہے کئی لوگ ہیں گوڈز ایڈوکیٹ ہیں جیسے کہ پار اشارن جی ہیں اور یا وشنو شنکر جین یا حری شنکر جین آپ اب کتنے کونفیڈنٹ ہیں کہ دوبارہ بنائیں گے تو ایسا ریپلیکہ بنا پائیں گے بنا نہیں سکتا ہے کیونکہ میں کیا فیل ہو گیا پہلا ہم بک سوچتی ہے ابھی ادھر مورتی نرمانہ ہوئی آئی اس وقت وہ الگ دکھتا تھا بعد میں اندر جانے کے وقت میرے کو ایسا محسوس ہو گیا یہ اپنا پیلس کے اندر بچہ آ رہا ہے اس وقت میں ہم لے کے اندر جا رہا تھا وہ ایسا فیل ہو رہا تھا